اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ سب کو خوش آمدید آپ کی اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کروں مہتم خواتینوں حضرات آج میں آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لائیا ہوں جس کو کرنے سے نشائی کا نشاہ بالکل ختم ہو جائے گا یعنی اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو نشائی اپنا نشاہ چھوڑ دے گا نشاہ بہت برا عمل ہے اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی عتیم ہو جاتے ہیں مہتم خواتینوں حضرات یہ وظیفہ ہے تو چھوٹا لیکن بہت ہی فائدے کا ہے وظیفہ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دینی مسئلہ بھی بتاؤں گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار سکیں آئیے مہتم ناظرین اپنے دینی مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا سوال ہے اگر کسی گھر میں چوری ہو جائے تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں حلال طریقے سے کمایا ہوا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا یقینا یہ مال حرام طریقے سے کمایا گیا تھا اسی وجہ سے ضائع ہو گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ کسی کا مال چوری ہو جائے یا ڈاکے میں لٹ جائے یا کسی ناغہانی آفت میں ضائع ہو جائے تو یہ اس عمر کی دلیل نہیں کہ وہ مال حلال کا نہیں تھا ایسا مال حلال کمائی کا بھی ہو سکتا ہے اور حرام کمائی کا بھی ہو سکتا ہے اگر حلال کمائی کا مال چوری ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش سمجھنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پچپن اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر بھوک اور مالو جان اور پھلوں میں کمی کے ذریعے ضرور ازمائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے ایسے نقصان پر انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے اے اللہ مجھے اس مصیبت پر عجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما صحیح مسلم میں ہے دعا کرنے سے اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بدل عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آئیے محترم ناظرین آپ نے اب وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو لازمی مل سکے نشائی کا نشاہ بلکل ختم انشاءاللہ نشاہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں بیویوں کو خود کام کر کے بچوں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے غرض یہ کہ پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی نشے کا پکہ علاج نہیں ہے جس کی وجہ سے پیسے اور وقت دونوں برباد ہوتے ہیں ہم آپ کو ایسا پکہ روحانی علاج بتاتے ہیں جسے آپ کا بچہ نشاہ اور دیگر برائیاں ختم کر دے گا نشاہ چاہے شراب کا ہو چاہے بھنگ کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو سگرٹ کا ہو پان کا ہو لڑکیوں کے پیچھے پھننے کا ہو غرض یہ کہ کوئی بھی بری عادت ہو ہر ایک کے لیے انتہائی محسوس یہ وظیفہ ہے وظیفہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اسے مدد مانگنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا قابدو روزانہ ایک ٹائم مقرر کر لیں اول و آخر تین تین مرتبہ کوئی سا بھی دروشی پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر گیانہ سو مرتبہ یا قابدو پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں یہ پانی مریض کو پلائیں اس کے کپڑوں پر چھڑکیں یہ عمل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس یا اکتالیس یوم میں آپ کو آپ کی مرضی کا ریزرٹ مل جائے گا اگر وہ نشہ کرتا ہوگا نشہ چھوڑ دے گا یا کوئی اور بری عادت پائی جاتی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بری عادت بھی محتم خواتینوں حضرات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پور سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ جلد ہی جواب دیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سی کور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں کے اندر یاد رکھئے اللہ حافظ ہمیں اپنی نیک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں